السلام علیکم ہیلو ایوری ون امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو لاسٹ ویڈیو جو ہماری تھی وہ ٹنل کے بارے میں تھی اور یہ بھی ٹنل کے بارے میں ہے یہ اس کا سیکنڈ پارٹ ہوگا اور دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے جو ٹاپک ہے وہ ہے ایونما آن تونل ٹنل میں جو ایونٹس رونما ہوتے ہیں جو واقعات ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے یہ وہی لاسٹ والے کمپیتانس ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ ڈرائیونگ کرنا اور اپروچ کرنا اس وقت جب کہ آپ ایسے سٹرکچر کو کر رہے ہیں ہوں جیسا کہ ٹنلز ہو گئیں بریجز ہو گئیں تو دیکھتے ہیں کہ کوئسٹن کیا ہے اب اگر آپ پکچر دیکھیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلیک کلر کا دھوان ہے تو اس میں آپ سے کوئسٹن پوچھا جا رہا ہے یو وا آنے پہ نواج دفوں میں دھوان یعنی کہ میں اپنے سامنے بلیک کلر کا تھک لاؤڈ دیکھتا ہوں اب جو آپشنز آپ کو دی گئی ہیں اس میں وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اس سیچویشن میں آپ کیا کریں گے یو غیست دامو ویکل ایجاتان لسیویس دو سکو یعنی کہ میں اپنی گاڑی میں ہی رہوں گا اور جو امرجنسی سرویسز ہوتی ہیں ان کا ویٹ کروں گا سیکنڈ ہے یو فی دیمی تو میں ٹرن آراؤنڈ کروں گا یا پھر میں وہ جو امرجنسی ایکزیٹ ہوتا ہے اس کی طرف بائی فوٹ چلا جاؤں گا تو اس کا انسر جو ہے وہ بہت کلیر ہے کیونکہ جو ای اپشن ہے وہ ہے کہ آپ گاڑی میں بیٹھے رہے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ دھوان ہوتا ہے دھوان پھیلنے کا ڈر ہوتا ہے اور اس طرح سے بے ہوش ہو جاتے ہیں دھویں میں تو یہ اپشن نہیں ہو سکتا اسی طرح سے بی اپشن ہے کہ آپ دیمی توغ لیں گے لازٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا کہ ٹنل میں دیمی توغ آپ نے نہیں کرنا تو سرٹنلی جو اس کی اپشن سی ہے وہ ہی ہوگا کہ آپ نے جو ہی دیکھنا ہے کہ اس قسم کا کوئی بھی پرابلم ہے آپ نے اپنی گاڑی وہیں پہ چھوڑنی ہے اور آپ کو جو آپ کے قریب والا اسو دوسو کو ہوگا اس کی طرف کو جانا ہے تو جو اس کا انسر ہے وہ سی ہے یہ دیکھیں یہ ہے ایکسیدان پاند مالیز یعنی کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو کوئی گاڑی جو ہے اس کا بریک ڈاؤن ہو جائے یا اسی طرح سے کوئی مالیز یعنی کہ ڈسکمفرٹ ہو رہا ہو صحت خراب ہو رہی ہو تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے یہ فرسٹ پانو آپ دیکھیں یہ فود و دتخیص ہے جو کہ آپ کے گاڑی کے ڈیش بورٹ پہ ہوتی ہے یعنی کہ میں ہیزرڈ لائٹس آن کروں گے یعنی آپ جب کسی پرابلم میں ہوں فرس کریں کہ یہی ڈیمیج ہو گیا آپ کی گاڑی میں اسے پہلے فود و دتخیص جو ہے اس کو آن کریں گے یا جب آپ ڈرائیو کر رہے ہوں اور آپ اسی جگہ پہ پہ پہنچ گئے ہیں جہاں آگے رش ہے اور پیچھے گاڑیاں آپ سے بہت دور ہیں تو آپ یعنی کہ اس رش والی گاڑی میں اینڈ پر ہیں اس صورت میں بھی آپ اپنی فود و دتخیص جو ہے اس کو آن کریں گے تاکہ پیچھے والوں کو پتا ہو معلوم ہو کہ آگے کوئی پرابلم ہے تو جب وہ گاڑیاں آپ کے پیچھے آ جائیں اس وقت آپ اپنی فود و دتخیص کو آف کر سکتے ہیں اسی طرح یہ بھلا سائن ہم نے لاسٹ چپٹر میں بھی پڑھا تھا یو گوشوان آنام پلاسما داغے داغ جانس میں امرجنسی سٹاپ لوکیشن جو ہے اس کو جوائن کروں گا یہ بھی دماغیتے سوگلشوں سے اور میں ایوائیڈ کروں گا کہ میں اس کے جو مین روڈ ہے اس کے اوپر سٹاپ کروں اب اگر آپ یہ جیکٹ دیکھیں یہ مست آپ کی گاڑی میں ہونی چاہیے اور بلکل آپ کے ساتھ ہونی چاہیے تاکہ جو ہی آپ کی گاڑی خراب ہو تو ایسا نہ ہو کہ آپ گاڑی سے نکل کر تو جا کے ڈکی سے اس کو نکالیں وہ آپ کی سیٹ کے بیک پہ یا آپ کے بہت قریب ہونی چاہیے تاکہ جو ہی اگر گاڑی خراب ہو تو سب سے پہلے آپ اس کو پہنیں اور پھر اس کے بعد گاڑی سے نکلیں تو یہاں پہ ہے یہ تاکہ یعنی کہ اگر آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے آپ اپنی موٹر کو گاڑی کو ٹرن آف کریں گے یہاں پھر لوجی لے آت ویزیبیلیت ہے اور اس وقت پھر آپ اپنی یہ جو ویزیبیلیٹی والی جیکٹ ہے اس کو پہنیں گے یو پلاس لوت خیانگل دکھے سینالیزاسیوں اور میں وہ جو ٹرائنگل ہوتی ہے پری سینالیزاسیوں والی اس کو رکھوں گا یعنی کہ اگر وہ مجھے ہو کہ آپ کی گاڑی خراب ہو جائے اور آپ نے جیکٹ تو پہن لی ہے لیکن آپ کو اس وقت ہو کہ میں یہاں پر یہ ٹرائنگل جو ہے یہ بھی رکھ لوں لیکن اس وقت گاڑیاں جو ہے وہ بہت تیزی سے آ رہی ہوں آپ کے پیچھے تو ان سب کا آپ نے خیال رکھنا ہے تو اسی لئے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ میں کسی صورت میں آپ کو دینجر میں نہیں ڈالوں گا اس ٹرائنگل کو رکھنے کے لیے اب یہ جو ایس ایس والا ہے یعنی کہ یہاں سے جہاں سے آپ فون کر سکتے ہیں یو کونٹیکٹ لسکو لے دولہ بوہن دا پیل داکشانس لپلوپ خوش یعنی کہ جو آپ کے بہت قریب والا یہ ٹیلی فون بہت ہوگا وہاں سے آپ امرجنسی سرویسز جو ہیں ان کو کال کریں گے یہ وید دو تیلی زمو تیلی فون پختابل اور میں ایوائیڈ کروں گا کہ میں اپنا موبائل یوز کروں اور جیسا کہ اس کی وجہ بھی آپ کو بتائی تھی جہاں سے آپ ایس ایس والا ٹیلی فون یوز کر رہے ہیں ہوں گے جب آپ کال کریں گے تو وہاں فوراں انہیں معلوم ہو جائے گا کہ آپ کس جگہ پر موجود ہیں اگر آپ اپنے موبائل سے کریں گے تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا آپ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں کتنے کلومیٹر پر کھڑے ہیں اس طرح سے سب کچھ اگر رسک دیکھیں یہ ہے اٹونل یعنی کہ ٹینل میں یعنی کہ جو چھوٹے مائنر انسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ بہت جلدی سے جنریٹ ہو سکتے ہیں اب اگر آپ بوشوں کو دیکھیں یعنی جہاں پر رش ہوگا تو وہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے پرس پوائنٹ ہے میں ہیزرڈ لائٹس کو آن کروں گا اور میں ایک اچھا سیکیورٹی ڈسٹنس جو ہے وہ رکھوں گا اس گاڑی کے ساتھ جو کہ میرے سامنے ہوگی اور سیکنڈ پوائنٹ ہے یہ ایکسون میں ایکٹیویٹ کروں گا یہ ری سائکلنگ کو جو کہ آپ کی گاڑی کے اندر ہو تھرڈ پوائنٹ ہے جس وقت ٹرافک جو ہے وہ رکی ہوئی ہوگی اور میں گاڑی کے اندر رہوں گا اور میں فالو کروں گا انسٹرکشنز کو جو کہ وریابل میسیجز ہوں گے سکرین کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں یا پھر ریڈیو پر یعنی کہ یہ سارے پوائنٹ جو ہیں ان کو آپ اس وقت فالو کریں گے جس وقت رش ہوگا اب اگر اس پیش پر دیکھیں یہ ہے انساندی یعنی کہ جب فائر ہوگی اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا رسک اگر دیکھا جائے وہ ہے اکا دانساندی یعنی کہ فائر ایونٹ کے دوران فوم اوپیک اے ٹاکسک جو سموک ہوگا وہ اوپیک ہوگا اور ٹاکسک ہوگا اوپیک یعنی تھک قسم کا ہوگا جس میں سے کچھ نظر نہیں آرہا ہوتا اور فخت شالوک یعنی کہ بہت زیادہ ہائی قسم کی ہیٹ ہوگی اگر فائر جو ہے وہ میری گاڑی میں لگ جائے تو اس صورت میں کیا کرنا ہے تو میں کوشش کروں گا کروں گی کہ میں اس ٹنل سے باہر نکل جاؤں اگر جو سختی ہے وہ میرے قریب ہو یعنی کہ میں کوشش کروں گا اس کو بجھانے کے لیے جو فائر کا بلکل ابھی سٹارٹ ہوگا یعنی کہ فائر ایکسٹرینگویشر کے ساتھ جو کہ وہاں پر اویلیبل ہوگا اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آگ جو ہے وہ بھڑا کرتی ہے میری گاڑی میں یا مجھ سے سامنے والی گاڑی میں تو اس صورت میں میں نے کیا کرنا ہے میں رک جاؤں گا یہ رسپیکٹ کرتے ہوئے لندہ خوال دوسرے کو گیتے کس کی جو سیکیورٹی انٹرول ہوتا ہے اس کی یعنی کہ آپ نے اپنی گاڑی اور سامنے والی گاڑی کے بیچ میں سیکیورٹی انٹرول جو ہے اس کا فاصلہ رکھنا ہے اس رول کو اپنے رسپیکٹ کرنا ہے جو کوپلو موٹوخ میں جو موٹر ہے اس کو آف کر دوں گا ایلیس لے کلے سوہ لکون تاک یعنی کہ میں اپنی جو چابیاں ہیں وہ اگنیشن میں ہی چھوڑ دوں گا وہاں سے چابیاں آپ نے اپنے ساتھ نہیں لے کر جانی اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی صورت ہو جائے اور وہ اس لئے کیونکہ امرجنسی سرویسز والے جو ہیں وہ ضروری ہو تو وہ آپ کی گاڑی کو وہاں سے وہ ہٹا سکیں جوہاں آپ یہ ایلیس لے سکوہ ایس لے سکوہ ہے یعنی کہ امرجنسی ایگزٹ جو ہے میں وہاں پر بائی فوٹ جاؤں گا لپلوپ خوش یعنی کہ جو کہ میرے بہت قریب ہوگا دان لسان اپوزے افو میں جو کہ جہاں سے دھوان وغیرہ اٹھ رہا ہوگا اور اس کے جو اپوزیٹ سائٹ پر ہوگا اس طرف کو آپ نے جانا ہے نہ کہ اس طرف کے جہاں سے دھوان اٹھ رہا ہو اور میں وہاں پر ہیلپ کروں گا کس طرح سے وہاں سے کال کر کے جو امرجنسی ایگزٹ ہے اسی میں رہوں گا کیونکہ وہ اس طرح سے انہوں نے بنایا ہوتا ہے کہ اس کے اندر دھوان وغیرہ نہ جا سکے اور ایزیلی جو لوگ ہیں اس میں شلٹر لے سکے تیشوز اینوپا فیک یعنی کہ ایسی ٹین تھنگز ہیں جو کہ نہیں کرنی پرسٹ ہے دے پاسی ہاں وہیکل انفو یعنی کہ ایسی گاڑی کو جو کہ جل رہی ہو اس کو کروس کرنا سیکنڈ ہے سوگ آپ خوشے دفوں میں پور ویریفیے لبیاں فون دے دھوان گئے دھوان کے قریب جانا پور ویریفیے ویریفائی کرنے کے لیے لبیاں فون دے دھوان گئے یعنی کہ جو الیرٹ ملا ہے وہ ویلیڈ ہے کہ نہیں مطلب اس طرح سے جو ہے اس کو ریسپیکٹ نہ کرنا پھر رسک کیا ہو سکتا ہے خوپا گاسیوں دو لانساندی یعنی کہ اسی طرح فائر جو ہے وہ بہت تیزی سے سپریڈ ہو سکتی ہے اور فیق دیمی توگ یا اس کنڈیشن میں دیمی توگ لیا جائے یہ بھی منع ہے فیق مارکش آگیا ہے اور گاڑی کو ریورس کرنا یہ بھی منع ہے اور اس میں رسک کیا ہوگا سکھے آسوگ آکسیدہ یعنی کہ آلریڈی ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اوپر سے ایک اور ایکسیڈنٹ ہو جائے اپنی گاڑی کے قریب رہنا آتاندہ ویٹ کرنے کے لیے دوسری انفرمیشنز کا اس کے مطلب یہ ہے کہ انفرمیشنز آ رہی ہے یا آپ کو ایک انفرمیشن مل چکی ہوئی ہے کہ یہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے اور آپ آپ سیکنڈ انفرمیشن کا انتظار کریں کہ شاید آگ بجھ گئی ہے یہ وہ اس لئے کہا جا رہا ہے کہ یہ اپنے کام نہیں کرنے اگر جس طرح آگ وغیرہ لگی ہوئی ہے تو آپ نے فوراں وہاں سے نکل جانا ہے باہر نکلنے سے پہلے اپنی ہیوی بل کی چیزیں جو ہے ان کو بھی ساتھ لے کے جانا تو ایسے کام نہیں کرنے رسک کیا اس میں ہو سکتا ہے یعنی جو ایویکویشن ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جائے گی یعنی جس وقت آپ اس و دوسرے کو ایمیرجنسی ایگزیٹ میں چلے گئے ہیں اور پھر آپ وہاں سے دروازہ کھول کے رکھیں یعنی کہ وہاں پہ دیکھ رہے ہوں کہ اس وقت جو سیچویشن ہے اس کو ایویلیویٹ کر رہے ہوں تو ایسا نہیں کرنا کیونکہ یہ آپ کے لئے بھی ڈینجرس ہے اور جو دوسرے لوگ ہوں گے ان کے لئے بھی کیونکہ جو دھوان ہے وہ تو سرٹنلی اس دروازے میں سے اندر شلا جائے گا تو پھر اس ایمیرجنسی ایگزیٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہوتوگنے دانو ٹونل اور ٹونل میں واپس آنا پہ آلے شیخشد اضاف ہے یعنی اپنی چیزیں ڈھونڈنے کے لئے دانسو ویقل اپنی گاڑی میں تو یہ وہ سب پوائنٹس ہیں جو کہ وہ سختی سے منع کیے گئے ہیں اسی لئے ریڈ پوائنٹس ان کے ساتھ دیئے گئے ہیں کہ آپ نے ایسے کام بالکل بھی نہیں کرنے اور رسک اس میں کیا ہے اور تمام یوزرز کو جتنے بھی لوگ ہوں ان کو ڈینجر میں ڈالنا اس میں کیا ہوگا کہ سفوکیشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ میں کوئی کام نہیں کروں گا جو کہ اس سیچویشن کو اور زیادہ برا بنا دے تو امید کرتی ہوں یہ چیپٹر بھی آپ کو اچھے طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا یہ بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے ٹرنل سے ریلیٹڈ کیونکہ یہ ٹرنل ہے اور جب اس کے اندر کوئی ایکسیڈنٹ وگر ایسا ہو جائے آگ لگ جائے تو یہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے یہ جتنے بھی پوائنٹس ہیں ان سب کو اپنے فالو کرنا ہے چینل کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ بائی